اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سینہ سپر نیوز اور میں ہوں آئی شاہ فرین بولٹن کا آغاز کرتے ہیں خبر شامل کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے حوالے سے جنہوں نے بیان دیا ہے کہ پنجاب سمیت ملک بھر میں امن و آمہ کی صورتحال اتمنان بخش ہے موجودہ حالات میں اپوزیشن جماعتیں ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کر منفی سیاست کر رہی ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے وزیرال پنجاب سردار عثمان بلدار سے لاہور میں ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال اور امن و آمہ پر تبادل خیال کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وزیراعظم عمران خان کی حکمت عملی سے معاملے کو بہتر انداز سے سلجایا گیا پنجاب سمیت ملک میں امن و آمہ کی صورتحال اتمنان بخش ہے اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہونا پاکستان کی جیت ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے وزرک کو ٹیل پی کے معاملے پر بحث سے گریس کرنے کی ہدایت کر دی انہوں نے کابینہ کے صرف دو وزیروں شاہ محمود قریشی اور علی محمد خان کو اس معاملے پر عوام میں اور میڈیا پر بحث کی اجازت دی ہے باخبر سرائی کا یہ کہنا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کی شقوں کو انتہائی حد تک خفیہ رکھا جا رہا ہے ٹیل پی کو چند ماہ قبل حکومت نے کل ادم قرار دیا تھا لیکن معاہدے کے تحت جلد ہی سے اب کل ادم تنظیموں کی فہرس سے خارج کر دیا جائے گا ٹیل پی کو حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جماعت ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی تیسری بڑی جماعت ہے اس لیے وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سیاسی راستہ اختیار کرے اور اب بات کریں گے مسلم لینگ نون کی ترجمان مریم اور انگزیب کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ تین سال عمران خان نے عوام کو بیروزکاری مہنگائی اور بھوک کا پیکچ دیا عمران خان نے لنگر خانے کھولے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے پہلے آٹا چینی اور کپاس ایکسپورٹ ہوتی تھی آج یہ اشیاں امپورٹ ہوتی ہیں چینی بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ملک کو مقروض کیا گیا خطے میں سب سے مہنگا ملک پاکستان ہے مہنگائی قرض اور پیٹرول کی قیمتوں کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے عدویات پانچ سو فیصد مہنگی کرنے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا مریم اور انگزیب کا مزید کہنا تھا کہ شاید اب عمران خان کا خواب شہزاد اکبر بننا ہے عمران خان ملک میں اپنے ای ٹی ایمز کو فائدہ دینے آئے ہیں معروف آئینی ماہر وسیم سجاد کا کہنا ہے کہ چیئرمن نیپ کو ہٹانے کا اختیار ایگزیکیٹف کو دینے سے نیپ سربراہ کی کارکردگی متاثر ہوگی اب نیپ سربراہ بھی ایف آئی اے آئی بھی پولیس یا دیگر حکومتی دارے کے سربراہ جیسا ہو جائے گا چیرمن نیپ کو اہدے سے ہٹانے کا اختیار وزیراعظم کو دینے کی وجہ سے وہ ایگزیکیٹف کے رحم و کرم پر ہوں گے اور اپنی مرضی سے اسے اہدے سے ہٹا سکے گا وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ نئے آرڈینس کے بعد نیپ سربراہ اس وقت تک ہی اہدے پر رہ سکتا ہے جب تک وزیراعظم چاہے گا جبکہ نیپ سربراہ کو اہدے پر برقرار رکھنے کا جو قانونی تحفظ تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے پاک افغان جوائن چیمبر آف کومرس چمن چیمبر آف کومرس اور سیویل ملیٹری کے نمائندوں کی مشترکہ جدجہد کے نتیجے میں ایک ماہ کے وفے کے بعد منگل کو چمن کی سرحد کو تجارت کارگو اور پیدل نقل حمل کے لیے کھول دیا گیا جوائن چیمبر کے شریک چیرمین خان جان الکوزی نے بتایا کہ طالبان بورڈر سیکیورٹی کی جانب سے بھی گزشتہ روز پاک افغان چمن باپ دوستی کے دروازے کھولنے کے لیے زیرو پوائنٹ پر تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھی پاک افغان جوائن چیمبر کے چیرمین زبیر موتیوالا نے بتایا کہ چمن بورڈر کی مستقل ایک ماہ کی بندش سے سرحدی کاروباروں اور کسانوں کو کثیر مالی نقصان اور ذہنی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا نیپرا نے بجلی تین روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ پہنگی کرنے سے متعلق کے الیکٹرک کی درخواست پر آداد و شمار کی تفصیل واضح کرنے کی ہدایت کر دی چیرمین نیپرا کی سربراہی میں ستمبر کے لیے مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی تین روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست برسمات ہوئی کے الیکٹرک حکام کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر الین جی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر بجلی کی پیداواری لاغت پر پڑا ہے سمات کے دوران کراچی سے تعلق لکھنے والے بجلی کے صارفین نے کہا کہ وفاقی حکومت سے سستی بجلی لے کر عوام کو مہنگی دی جا رہی ہے کے الیکٹرک کے بجلی کے پیداوار اور خریداری لاغت کے آداد و شمار غلط ہیں نیپرا نے کہ الیکٹرک کو بجلی کی پیداوار اور خریداری سے متعلق آداد و شمار کی تفصیل واضح کرنے کی ہدایت کر دی فیول پرائیس ایڈجسٹمنٹ سے متعلق فیصلہ بعد میں کیا جائے گا تحریک ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے فواد چہدری ہوش کے ناخن لے اپنی زبان قابو میں رکھیں کل ادم تنظیم ٹیل پی اور سنی تحریک نے وفاقی وزیر اطلاع تنشریات فواد چہدری کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور وزیراعظم عمران خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان دیکھیں کہ فواد چہدری کس کے جنڈے پر کام کر رہے ہیں دوسری جانب جاری کیے گئے بیان میں سنی تحریک کے ترجمان نے کہا کہ وفاقی وزیر فواد چہدری کا بیان انتشار پھیلانے کے مترادف ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کو ایک کے بعد ایک فتوحات پاکستان سیمی فائنل میں پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے نمیبیا کو باستانی پینتالیس رنس سے شکست دے کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی نمیبیا کی ٹیم پاکستان کے جانب سے دیا گیا ایک سو نوے رنس کا حدف حاصل کرنے میں ناکام رہی اور مقررہ بیس اوورز میں پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک سو پینتالیس رنس ہی بنا سکی پاکستان کے بولرز نے اوس کے باوجود اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا اور نمیبیا کے بیٹرز کو کھل کر بیٹنگ کرنے سے روکے رکھا محمد رزوان نے پچاس گیندوں پر چار چھکوں اور آٹ چوکوں کی مدد سے اناسی رنس کی ناقبل شکست ایننگ کھیلی گزشتہ روز پاکستان اور نمیبیا کے درمیان ہورے والے میچ میں جیت کے بعد پاکستانی ٹیم نے خوشی تو منائی لیکن نمیبیا کے کھلاریوں کو بھی نہ بھولے اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے پوری ٹیم ان کے ڈریسک روم پہنچ گئی جہاں پاکستانی کھلاریوں نے نمیبیا کو ٹورنمنٹ میں ان کی کار کردگی اور محنت کو سراحہ اور ایک اچھے محل میں تمام کھلاریوں نے ایک ساتھ وقت گزارا جس میں محمد حفیظ ان کے کھلاریوں کو خاص ٹیپس بھی دیتے بنظر آئے دونوں ٹیموں کی کھلاریوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں نمیبیا کے اسسٹنٹ کوچ ال بی مورکل نے ٹوئٹ کے ذریعے پاکستانی ٹیم کا جیت کے بعد ان کے چینجنگ روم میں آ کر کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کرنے پر شکریہ آدھا کیا بابر آزم کے سر نمبر ون بلے باس کا تاج سج گیا آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی رینکنگ جاری کر دی ہے آئی سی سی میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں مسلسل فتوحات اور ریکارڈ بنانے کے بعد قومی کرکی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے آئی سی سی کی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں بلے بازو کی فہرست میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سپر ٹوئلف مرحلے کے چوتے میچ میں نمیبیا کے خلاف ففٹی کے بعد بابر آزم ترقی پا کر دوسری سے پہلی پوزیشن پر آگئے بلے بازو کی رینکنگ میں انگلینڈ کے ڈیویڈ ملاند پہلی سے دوسری پوزیشن پر آگئے جبکہ بلے بازو کی درجہ بندی میں پاکستان کے محمد رزوان کی چوتھی پوزیشن ہے بولرز میں شاہین شہافریدی اور ہاریس رعوف بیسویں پوزیشن پر براجمان ہے معروف پاکستانی گلوکار جواد احمد نے انکشاف کیا ہے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی تھی آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی کے جانب سے آرٹس کانسل میں میوزک اکائیڈمی اور تھیٹر اکیڈمی کے طلبہ کے لیے آرٹس کانسل آڈیٹوریم میں منقب کی گئی ورک شاپ میں جواد احمد نے نوجوانوں کو موسیقی میں اپنے فنی سفر کے اتار چڑھاؤ اور مختلف تجربات سے آگاہ کیا انہوں نے سیاست میں قدم رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ سیاست میں دولت کمانے نہیں آئے انہیں اللہ نے عزت دولت اور بے پناہ شہرت سے نوازہ ہے انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ برابری پارٹی پاکستان بنانے کا مقصد غریب عبام کو ان کے حقوق سے آگاہی دلوانا اور ان کا طرز زندگی بہتر کرنا تھا نیوز بولٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید تعدہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینہ سے پڑھنیوز